کل ایک تاجر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے موں پر کہا کہ بھئی جیسے آپ نے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جوڑ لی ہیں آپ اسٹیبیشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے عدیالہ والے بندے سے بھی بات کر لیں اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے جس کے بعد ہمیں پہلے ہی خبریں تو یہ سامنے آ رہی تھی اور میں پچھلے بھی لوگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح خان صاحب کے پاؤں پڑے جا رہے ہیں ان سے منت کی جا رہی ہے ان کو جہاں ہر طرح سے دبا کر دیکھ لیا ان کے اوپر بدترین کیسز بنا کر دیکھ لیا بلیک میل کر کے دیکھ لیا ہر طرح سے گھٹیا یا ہتکنڈے عظمہ کر دیکھ لیا لیکن اس کو زیر نہیں کر سکرے تو مختلف طریقے سے پھر ان کو بات چیت کرنے کی کوشش کی اسی حوالے سے ندیم عبدالچن بھی کچھ انکشاف کریں اور بتا رہیں کہ کس طرح جو ہے جب یہ الیکشن میں آٹھ فروری میں الیکشن جیتے تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آئے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں ہم مل کر گورمنٹ بناتے ہیں جس پر ان کے لیڈران نے کہا ہم خان صاحب سے بات کر کے پھر بتائیں گے لیکن جب وہ خان صاحب سے بات کرتے ہیں تو خان صاحب وہی جواب دیتے ہیں جو کہ عوام کو پہلے ہی وہ بتا چکی ہیں کہ وہ کبھی بھی ان چور اچکوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں اس پر جو شاہزیب خان زادہ صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے بغیر پوچھے آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ کر سکتے ہیں کہتا ہے بھائی اسٹیبلشمنٹ ہی نے سب کچھ کروانا تھا ان کی مرضی تو لازم تھی لیکن ہم جو ہے بات کرنے کے بعد پورا یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی منا لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا انکشاف کی ہیں وہ سنے ذرا بلاوالبوٹ زرداری صاحب کے تو اس وقت سٹیٹمنٹ تھے کہ پی ٹی آئی کا حق ہے انہیں منڈیٹ اس حوالے سے ملا ہے پھر یہ خبریں بھی آئیں اور مروض صاحب نے غالباً یہ کہا تھا شریف دل مروض صاحب نے کہ مجھ سے تو براہ راف پیغام مجھے بھیجوایا ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغام لے کے گئے تھے کہ اگر تحریک انصاف حکومت بنانا چاہتی ہے تو بنائے مگر آگے سے انکار ہو گیا نہیں پہلی بات میں یہ کر دوں کہ ہمیں کوئی زرداری صاحب نے یا پارٹی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جائیں میں کیونکہ میرا اپنا تلق پی ٹی آئی کے لوگوں سے دوستی تھی اور ہم نے اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈسکیشن کی اور اس کے بعد پھر میں خود کیونکہ جو گوھر صاحب تھے وہ میرے وکیل بھی رہے ہیں پائیں دس سال ان سے میرا بڑا اچھا تلق ہے چوری تزاز آسن کے چیمبر میں ہوتے تھے اور آمر ڈوگر صاحب اور یہ سارے لوگ ہم کلیگ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھی ڈسکیشن آپ بھی ڈسکیشن ہوتی رہتی ہے آف دا کیمرہ آر وقت ہم آپ اس میں ملتے جلتے رہتے ہیں لیکن وہ چیز جب ڈسکیشن ہوئی تو اس وقت میں نے ان کو اوپن کا میں نے کہا آپ کے پاس اس وقت سیٹس ہیں تو آپ آئیں آپ ہم پیپل پارٹی کے ساتھ مذاقرات کریں بیٹھ کے بات کریں گوھر صاحب کو دو دفعہ میں ملا تو میں نے کہا آپ نے پیٹیشن کی بھی میں نے الیکشن پیٹیشن کے لیے بھی ان سے ڈسکیشن کی اور بھی بہت ساری ہمارے دو تین وقی کلائنٹ تھے جنہیں ڈسکیشن کی تو انہوں نے کہا ہم بات کر کے بتائیں گے انہوں نے پھر کہا نہیں ہمارے چیرمن نہیں مانتے ہم کسی صورت بات نہیں کریں گے ہم نے کہا اگر آپ نے حکومت نہیں بنانی کمزور حکومت ہم نے کہا آپ نے نہیں بنانی تو آپ بلاول کو وزیراعظم بنائیں تو بڑی کلیئر میں نے تو ان سے سچی بات ہے میں چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس میں بلیو ہے کہ پرلیٹی کا ڈالا کے مغیر ملک آگے نہیں چل سکتا مگر یہ بھی تو ممکی ہے کہ انہوں نے آپ کے پاس جب پارٹی کا منڈیٹ نہیں تھا اس لیے وہ نام آنے ہو کیا بھئی آپ زرداری صاحب یا بلاول پوٹ زرداری صاحب کی طرف سے آفر لے کر آئے تو بات ہوگی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود نے انیشیٹیو لیا تھا نہیں مجھے انہوں نے مجھے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ پارٹی کا منڈن لے کے آئیں اگر وہ میرے سے کوئی مصبت بات کرتے تو میں یقیناً اپنی پارٹی کے اندر جا کے بات کرتا اور پارٹی کے اندر یہ بات رکھی جاتی ہے اور پارٹی میں بہت سارے لوگ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈالاگ کرنے چاہیے اور بات چیت کرنے چاہیے ہماری یہ ڈسکیشن ہوئی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجودہ حکومت کے ساتھ بھی یہ بھی بڑی ہماری ٹاف دو دن ڈسکیشن ہوئی سی ای سی میں کہ نون لیگ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنی ہے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی تو یہ پلیٹیکل پیور پارٹی تو ہمیشہ اپنے آپشن اوپر رکھتی ہے اور رکھنے بھی چاہیے اس سے پہلے بھی ہم تو پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈالاگ کرتے ہیں آپ نے آفر تو کر دی مگر کیا گراؤنڈ ریالیٹی میں یہ ہو سکتا تھا یہ ممکن تھا کہ آپ جو اس وقت معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کے چل رہے ہیں آپ تحریک انصاف کی حکومت بنوا دیتے کہ جی آئیے آپ حکومت بنائیے یہ ممکن ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی صلح کروا دیتے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہم کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو وہ ہم ان کی صلح یہ پولرائزیشن یہ شدت ختم کرنی ہو تو پھر بات چیت کرنی پڑے گی نا لوگوں سے لڑائی جاری ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اداروں کی اوپر جو بیانات ہیں یہ جو اس وقت ٹینشن بنی ہوئی اس ٹینشن کو کون ختم کرے گا اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور ختم نہیں کر سکتا یہ میں آج بھی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سب جماعتوں سے اور سب اداروں سے بات کر سکتی ہے مگر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صلح کرا دیتے ہیں کیونکہ آپ دارے گراؤنڈ ریالیٹیز جانتے ہیں آپ تحریک انصاف میں حکومت کا بیستہ رہے عمران خان صاحب کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا پاکستان کی سیاست کو بھی آپ بہت قریب سے جانتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بقاعدہ موقع تھا کہ صلح کرانے میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو جاتی اگر تحریک انصاف آپ کے ساتھ اتحاد کر لیتی دیکھیں میرے خیال میں شاہزیب بھائی آپ دیکھیں کہ کاف لیگ کے ساتھ جب ہم نے کوالیشن حکومت بنائی تھی اس سے مشکل مرنا تو نہیں تھا نون لیگ جس دور میں آصف الزرداری کو گیارہ سال جیل میں رکھا گیا زبان کٹی گئی کیا کیا نہیں ہوا لیکن پھر چارٹرہ و ڈیموکریسی شہید بی بی اور میاں نواشی صاحب نے کیا پھر ہم نے حکومتیں بھی اکٹھی بنائیں پھر ہم کوالیشن پارٹنرز بھی رہے تو کیا ممکن یہاں ظلفکار بھٹو شہید کے فانسی کے بعد ایم آر ڈی بنی وہ لوگ جو کوالا کے پل پر بھٹو شہید کو لٹکانے کی باتیں کرتے تھے وہی سارے ایم آر ڈی کی تاریخ کا حصہ بنے تو یہ پاکستان کی سیاست میں یہ سارے کام ہوئے ہیں اور ہوتزتے ہیں دیکھیں یہ کئی دفعہ کئی واقعات ہوتے ہیں اسے غلط فہمی ہیں جنم لیتی ہیں لیکن کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوستی کا موقع تھا کہ آپ سے دوستی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی دوستی ہو جاتی دیکھیں میرے خیال میں ہم آصف علی زیداری صاحب کو میرا ذاتی آج بھی یہ خیال ہے کہ آپ آصف علی زیداری صاحب کو جب یہ منڈٹ ملے گا پارٹیز کی طرف سے یا تمام سٹیک ہولٹرز کی طرف سے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے اندر جو پولرائزیشن ہے جو شدت ہے جو نفرت ہے جو اس وقت عدم استحقام ہے یہ پانچ دن میں ختم ہو جائے گا مگر اس وقت جو دیریکشن ہے اس میں میں پھر کہوں گا کہ آپ کیونکہ کونسٹنسٹی پولٹیکس کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں مگر عمران خان صاحب نے بقاعدہ طور پر ایک ووٹ بینک اپنا انٹیکٹ بھی کیا ہے اور اس کو گین بھی کرنے میں سیٹے وہ کامیاب ہوئے جو ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں اس سے محروم کیا گیا ان کے لئے پولٹیکس کام کر رہی ہے انہوں نے پچھلے دنوں بھی جو بیانات دیئے ہیں وہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پہلی دفعہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے ان کا کانفیڈنس کوئی غلط نہیں ہے دیکھیں یہ میں ان کے ساتھ بھی رہوں میری ان سے بات چی تو اس وقت یہ کیمنٹ میں بھی ہوتی تھی اور بڑے ہاکس تھے جو کہتے تھے کہ خان صاحب آپ کا بیانیاں کمزور ہو جائے گا خان صاحب ابگر آپ نے نون لیگ یا پیو پارٹی کے ساتھ بات چیز کی تو یہ ہو جائے گا پھر انہی خان صاحب نے میاں نواز شریف کو خود وقالت کر کے باہر بیجا پھر انہی خان صاحب نے بیٹھ کے باجوا صاحب کو ساری پریٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ایکسٹینشن دی وہ سارے معاملات ہوئے الیکشن کمیشن متفقہ لگا چیف الیکشن جو موجودہ الیکشن کمیشن یہ خان صاحب نے اور اپوزیشن نے متفقہ لگایا تھا نا تو بڑے بڑے کام ہوئے لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت سبائی حکومت چلی وفاق میں حکومت نون لیگ کی تھی سبائی حکومت اچھے طریقے سے چلتی رہی پیپرز پارٹی اور فیڈرل میں وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اچھے طریقے سے چلتی رہی حکومت تھی کہ اب کئی معاملات خراب ہوئے سی سی آئی ایک پراپر فورم ہے سیاست میں کوئی دشمنیہ نہیں ہوتی سیاست میں فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے آٹھ درمی نہیں چلتی ڈائلاغ انگیجمنٹ یہ چلتا ہے سیاست میں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بڑا قریب رہے آپ نے بڑا قریب سے عمران خان صاحب کو دیکھا ایک انٹرویو میں آپ نے غالباً یہ کہا کہ اتنے قریبی اور مثالی تعلقات تھے کہ آج بھی نہیں ہیں جو عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ہوا کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کسی ایک موقع پر جنرل باجوہ نے یہ تک کہا کہ ہم کیا کریں عمران خان کو کہا کہ اپوزیشن کو فانسی پر لٹکا دیں یہ کیوں نووت آئی یہ بات کہنے کی جنرل باجوہ کو کیا ہوا تھا کیا بات کیا تھا دیکھیں بہت اچھے تعلقات تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات میرے لیے بڑی حیران کون تھی میں اس وقت سمجھتا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ اپوزیشن کو وکٹمائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے لیکن جب میں نے ایسی باتیں سنی تو ایک دن میں نے خود باجوہ صاحب سے کہا میں نے کہا آپ کیوں نون لیگ کو یا ان چیزوں کو آپ دوسری جماعتوں کو پیپلز پارٹی کو آپ اس طرح دیوار کے ساتھ لگوا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو اور پھانسی لگا دیں اور ہم نے کئی میٹنگز میں کہا ہے یہ خود میرے ساتھ باجوہ صاحب کی ڈیریکٹ بات ہوئی تو ہم تو بلکل نہیں چاہتے لیکن کیونکہ نیب کی اوپر یقیناً اثر تھا نیب کو شہزاد اکبر اور یہ ڈیل کرتے تھے یہ لوگ تنگ کرتے تھے اور شہزاد اکبر یا آزم خان جو اس وقت ایک ٹرائکہ تھا تھی ان چار لوگوں کا پولیٹی کا لوگ اس میں شامل نہیں تھے یہ میں آج بھی کہتا ہوں نہ پرویز کھٹک تھا نہ شاہ ممود قریشی تھا نہ ملب فواد وغیرہ یا ایون شیری مزاری یہ لوگ اس وقت بھی ان چیزوں میں شامل نہیں تھے پولیٹی کا لوگ جو تھے جو اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے والی یا کیسز بنانا اکاؤنٹی بلیٹی کے نام پہ تو ایسی چیز تو میں ایک نون لیگ کا ایک ناغرہ ایم پی اے تھا جو اب بھی ناغرہ صاحب ہیں مجھے نام نہیں آرہا تو وہ میں خود لے کے گیا تھا شہزاد اکبر کے پاس میں نے کہا یار یہ ناغرہ صاحب کے خلاف آپ نے ٹی کرپشن میں کیسز بنوائے ہیں پجاب میں تو اس نے کہا ان کو کہیں پارٹی چینج کر لیں میں نے کہا میں تو ایسی بات نہیں کروں گا ان کے ساتھ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ گنہگار ہیں تو ان کو سزا دینے کے ساتھ زیادی نہ ہو بے شک نون لیگ کے ساتھ ہیں میں خود ان کو لے کے تو ایسی باتیں ہوتی تھی میں یہی تو ہم بیعث کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس وقت غلط تھا تو آج بھی غلط ہے یہ آج بھی نہیں ہونا چاہیے یہ پہلے بھی غلط ہوتا رہا یہ درست ہے کہ جب سلسلہ ٹوٹے گا اسی وقت ملک آگے بڑھے گا مگر یہ چوائیس نون پولٹیکل لوگوں کو اتنا اختیار دینے کی تو خود امیران خان صاحب کی تھی آپ نے تو خود نے ایک واقعہ بتایا کہ جنرل فیض امید کے حوالے سے امیر حسین صاحب چود دی امیر حسین صاحب کو آپ چاہ رہے تھے سیالکورٹ سے ٹکٹ مل جائے آپ نے کہا بھی غالبا امیران خان صاحب مان بھی گئے تھے مگر پھر خان صاحب نے کہا جنرل فیض امید نہیں مان رہا ٹکٹوں کے معاملے میں تو فیض صاحب کی کافی مداخلت تھی اور فیض صاحب سے پوچھ کے وہ ٹکٹ دیتے تھے لیکن کئی معاملوں میں انہوں نے نہیں بھی دیئے فیض صاحب سے پوچھ کے لیکن امیر حسین کا ٹکٹ تو میں خود کیونکہ میں ان کو میں نے کہا تھا فارمولہ دیا تھا کہ فردوس عاشق وان کو سپیشل سیٹ دے دیں اور تیر ادلی اور امیر حسین کو آپ دے دیں ٹکٹ وہ پرانے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سینئر آدمی ہیں اور جیت بھی وہ ہی سکتے تھے انہوں نے کہا ان کو بلوا لے میں نے بلوا لیا لیکن ارڈی میڈ لی میں ان کو بنی گالا کے گیٹ سے اندر نہیں لے جا سکا نہیں لے جا سکے گیٹ میں کڑے رہے وہ چار پانچ گھنٹے کیا ہوا گیٹ پر اور کیوں نہیں لے جا سکے نہیں لے جا سکے کیونکہ ان کی ان کی ڈیریکشن مجھے یہ آون چودری ابھی بھی ہے آون چودری نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو فیض صاحب نے اور ٹکٹ فیض صاحب نے کہہ دیا اور برکے میں نے سامنے آون کی اور خان صاحب کی بات انہوں نے کہا نہیں فیض صاحب کہتے ہیں فردوس کو ٹکٹ دینا ہے فردوس صاحب کو ٹکٹ دینا ہے اس لئے وہ چار پانچ گھنٹے کھڑے رہے خان صاحب نہیں بلائیا تھا نہیں وہ علیکہ میں نے ان کے کہنے پر ان کو سیال کورٹ سے بلوایا تھا امیر حسین صاحب ابھی بھی آیا آتا ہے مجھے یہ بھی بتائے گا یہ غلط روایات ہیں یہ پرانی روایات یہ غلط روایات ہیں ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے شازیب آگے چلنا ہے یہ چیزیں لگی رہی تو ملک آگے کیسے چلے گا استحقام کیسے آئے گا یہ درست بات ہے مجھے بتائے گا جسٹس بابر ستار کی جب تائناتی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اس سے بھی خوش نہیں تھے بالکل خوش نہیں تھے خان صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف لکھتا ہے اور یہ ہمارے خلاف بولتا ہے اس کو بالکل نہیں بننے دینا ہم نے جج اور یقین جانی ہم نے کہا یہ بہت اچھا آدمی ہے وہ جانگیری صاحب اور میں نے کہا جی آئیڈیل لوگ تو آپ جج بنے ہیں ایسے لوگ آئیں گے یہی لوگ کل کو برے وقت میں ہمیں کام دیں گے یہ میٹنگ میں میں نے کہا یہ برے وقت میں یہی لوگ کام دیں گے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا میں کہا چلو ٹھیک ہے جی اور صاحب اور پھر انہوں نے بعد میں علی محمد خان کو کہا کہ پارلیمانی کمیٹی میں اس کی مخالفت کرو اور پھر انہوں نے مخالفت کی بھی بالکل پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے مخالفت کی بابرستار کی صاحب تو آج آپ اپنی اس موجودہ کیونکہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جی اور آج آپ موجودہ حکومت کو یہ مشورہ دیں گے پھر کہ قدر کریں جیسے بابرستار جیسے ججز کی جیسے لطر من اللہ جیسے ججز کی بجائے اس کے کہ ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو جو کر رہے ہیں ان کے خلاف کا اروائی کریں کیونکہ ایسے ہی ججز ہیں جو مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں میں بلکل کہتا ہوں کہ بلکل ایسے ججز کی جو فری اینڈ فیر جو بھی ججز ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے جو اس نظام عدل اس گسے پٹے نظام عدل میں گے گزرے نظام عدل میں اگر کوئی اچھا جج آپ کو مل جاتا ہے جو ہوا کا جونکہ ہوتا ہے تو کبھی ہو سکتا ہے آج وہ میرے خلاف فیصلے دے رہے ہوں لیکن کبھی مشکل وقت میں وہ اچھے فیصلے بھی آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے خان صاحب کو ہر طرح سے زیر کر کے ان کو جو ہے نہ صرف مقدمات ان پر گھٹیت طریقے سے بنائے گے ان کی فیملی کے اوپر مقدمات کیے گئے ان کی بیوی کو جس طرح جو ہے زہر تک کی باتیں آ رہی ہیں کہ زہر دیا جا رہا ہے جس طرح ان کے غیر اخلاقی جو ہے ان کے خلاف باتیں کی گئی کیسز بنائے گئے تو وہ سب ہتکنڈے عزمانے کے باوجود بھی جب خان جو ہے ساری باتوں میں نہیں آیا تو اب یہ پاؤں پڑھ رہے ہیں منت تہلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح آئے اور یہاں صرف یہ نہیں مطلب مختلف کنٹریز جو ہیں وہ بھی دباؤڈ آ رہے ہیں کہ خان صاحب سے بات کی جائے آپ نے اس کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے اب یہاں تاجر بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے ان کو باہر آنا چاہیے ان سے بات کریں اب اسی حوالے سے ندیم عبدال چلنے بھی ان ساری باتوں پر مہر ثبت کر دی ہے جس کے بارے میں کچھ ٹائم سے ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح خان صاحب کے پاس چار پانچ لوگ گئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خان صاحب نے سیدھا سیدھا جو کہ بہت زیادہ ان کے قریب تھے خان صاحب ان سے نراض ہوئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی جا کر ان کو پیغام دے دو کہ آپ لوگ زرداری کو جو ہے قائل کر سکتے ہیں نواز شریف کو قائل کر سکتے ہیں ان کو زیر کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں کر سکتے مجھے تسکیر نہیں کر پائیں گے آپ لوگوں کا خان صاحب کے سروائیے پر کیا کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور دیں